سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دلی اور ممبائی استحط بی بی سی کے دفتروں پر آئیکر کا سروے ہوا ہے اور اس سروے کے بعد گھم آسان بڑھ گیا ہے بی بی سی انڈیا کے کاریالوں پر آئیکر کی ٹیم پہنچی ہے اور یہ سروے کیا جا رہا ہے آئے سے ادھک سمپتی اور جو تمام ٹیکس چھپانے کے معاملوں کو لے کر بی بی سی کے دفتر پر آئیکر کا سروے جاری ہے بی بی سی انڈیا کے کاریالوں پر آئیکر کی ٹیم پہنچی ہے دلی اور ممبائی استدفتروں پر آئیکر کی ٹیم بی بی سی انڈیا کے کاریالوں پر پہنچی ہے دلی اور ممبائی استدفتروں پر آئی ٹی کی کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کے تحت تمام جو سروے ہے وہ ابھی بھی جاری ہے خبروں کے انسار آئیکر و بھاگ کے عدھکاریوں نے دفتر کو سیل کر دیا ہے یہ دلی اور ممبائی کے بی بی سی کے آئیکر کے دفتروں سے خبر ہے خبروں کے مطابق سب ہی کرمچاریوں کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے بی بی سی اور آئکر و بھاک کی طرف سے ابھی کوئی آدھکارک بیان نہیں جاری کیا گیا ہے اور بی بی سی پر ہوئی کاروائی پر کانگریس بولی وناش کالے وپرید بدھی یہ کانگریس کا بیان آیا ہے بی بی سی پر کاروائی کے بعد وناش کالے وپرید بدھی بی جے پی نے کانگریس پر پلٹ وار کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے آئینہ دیکھیں کانگریس ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں نے انیس سو سینٹالیکس میں بھارت چھوڑنے کے بعد بی بی سی کے وگٹن گاری ایجنٹوں کو دیش میں آگے بڑھانے کا کام کانگریس کو سوپ دیا تھا یہ راجبردن سنگھ راٹھوڑ نے کہا آپ آت کال اور پریس کی آزادی کی بات کرنے والوں کو آئینہ ضرور دیکھنا چاہیے یہ راجبردن راٹھوڑ کی طرف سے بیان آیا ہے بی بی سی دنیا کا سب سے بھکواس اور بھرشت کارپوریشن آئے کر چھاپوں کے بیچ بولی بی جے پی بی جے پی نے کہا بی بی سی پر آئے کر ویبھاگ نیامان اصار کارروائی کر رہا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ نیامان اصار کی جاری ہے اگر بی بی سی کے کھرٹ دیکھیں تو یہ پورے وشو کی سب سے بھرشت اور بھکواس کارپوریشن ہو گئی ہے یہ بی جے پی پر بکٹا گورو بھاٹیا نے بیان دیا ہے کانگریس کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت سمدھان اور کانون کے حساب سے چلتا ہے گورو بھاٹیا نے کہا ہے ڈلی اور ممبائی سے بی بی سی دفتر پر آئرکر کا سروے جاری ہے اور بی بی سی کے کاریالوں پر انکم ٹیکس کے چھاپوں کے بیچ بھاچپا نے بی بی سی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے بھاچپا پر بکٹا گورو بھاٹیا نے بھارت ویرودھی آتنکیوں اور بھارت ویرودھی شکتیوں کے پرکش میں ریپورٹنگ کرنے کا عروپ لگایا انہوں نے کہا کہ بی بی سی بھارت میں ریپورٹنگ کرتی ہے لیکن بھارت کے سمدھان کو تار تار کرتی ہے ایک آتنگوادی جو بھارت کی اکھنڈتہ کے خلاف شکتی کھڑی ہو رہی ہے اس کو بی بی سی نے بتایا کرشمائی یوہ اگروادی ہے یہ کرشمائی یوہ اگروادی یہ کس طرح کی ریپورٹنگ ہے آپ بھارت میں کار کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کے سمدھان کو تار تار کرتے ہیں بھارت کی اکھنڈتہ کو چھوٹ پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمدھانتہ چندر شیکھر ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے چندر شیکھر سب سے پہلے تو بتائیے کہ کس طرح سے جو شاپے کی کاروائی ہے یا جو سروے کی کاروائی ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جو بھاجپا نے بی بی سی کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے کانگریس پر بھی حملہ بر ہوئی ہے اور کہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کئی نہ کئی کانگریس اور بی بی سی دونوں ایک ہی طرح سے ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کیا جانکاری دیں گے آپ ہمیں چندر شکر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں نکل دیکھیں صبح بارہ بجے سے یہاں پر کاروائی شروع ہوئی تھی اور اس سے سروے کا ایک نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ سروے کرنے کے لیے یہاں پر جو ٹیم ہے انگرپ ٹیکس کی وہ یہاں پر پہنچی ہے تقریباً بیس سے پچیس لوگ جو ہیں وہ اس وقت اندر اپنے کام کو انجاب دے رہے ہیں مطبع بوستاج کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ ایک طریقے سے پوری طریقے سے یہاں پر جو جو سٹاف ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پر فون کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اور جو گیٹ ہیں ان کو بھی پوری طریقے سے یہاں پر سیل کیا گیا ہے آوجہ ہی ایک دمبند کی گئی ہے اور نیچے طور پر یہ ابھی کاروائی جو ہے وہ لمبی چلے گی یہاں پر ابھی تک جو ادھیکاری ہیں وہ ابھی تک نیچے نہیں آئے ہیں اور وہاں پر نیچے طور پر جتنی بھی ویتی یا انمیتاؤں کا جو معاملہ ہوگا یا پھر آئی ٹی ریٹرنز کو لے کر کے جو معاملہ ہے ابھی کیا معاملہ ہے یہ سابدہ نہیں آیا لیکن ہاں آئی ٹی وہاں کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور وہ اپنی اس طرح پر جو ان کو انپوٹس لے جو ان کو بس انپوٹس تھے اس کے آدھار پر وہ اپنی سروے کر رہی ہے اپنی کاروائی کر رہی ہے اور ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کی نکھل جس کو جو اپنے اس طرح پر چلتی ہے یہاں تک آپ نے اس کو راجتی کرن کی جو بات کی ہے اور نشی طور پر ابھی چونکہ یہ ایک سروے کہا گیا ہے اور یہاں پر لگتار جو آئی ٹیم گئی ہوئی ہے اور وہ اپنی چھانبین کر رہی ہے ابھی اس کا کچھ نچوڑ نشکل کے سامنے نہیں آیا اور ایسے وقت پہ جو وپکشی عدل ہیں جو وہ اس پرکار سے جو بیان باجی کر رہے ہیں اس کو لے کر کے بی جے پی نے جس پرکار سے اپنے پریس آنفرنس میں کہا ہے کہ جب تک جب اس کا ریزلٹ نکل کر کے نہیں آ جاتا ہے کہ چھاپی ماری کیوں ہوئی ہے یا سروے کیوں ہوا ہے اور کس پرکار کی کاروائی مہا پر چل رہی ہے اس قرار میں کہنا نشی طور پر بہت جلد باجی تھا اور اگر بی بی سی ریپورٹنگ کے ہم بات کریں تو اس دوران بھی بی جے پی جس پرکار سے آروپ لگا رہی ہے کہ وہ دیش کو ویباجیت کرنے والی ایک تک نئی تصویر دکھانی کی کوشش کرتی ہیں اور جو بھاونائیں ہیں انہیں بھڑکانی کی کوشش وہاں پر کی جاتی ہے یہ لگتار آروپ بی جے پی کے طرف سے لگا جا رہے ہیں اور کانگریس اور جو سمال جوڑی پارٹی ہے جس پرکار سے وہ اس کو بیان باجی کو لے رہی ہیں وہ اس پر بھی بی جے پی کا صاحب طرف پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جو آئیٹے ویباج ہے اس کی کاروائی ہے اس سے سرکار سے اس طریقے سے جوڑ کر یا پھر ویراجنتی سے جوڑ کر اس کو نہ دیکھا جائے جو کچھ انپورٹس لگتار آئیٹی دیپارٹمنٹس کو مل رہے تھے یا سکھا جا رہا ہے اس کو لے کر یہ کوشش کی جا رہی ہے چلیے دراصل بی جے پی نے ایک آروپ اور لگایا ہے جو جو اوورال بی بی سی کا ایجنڈا ہے اس پر اور ساتھی ساتھ کا ہے کہ کانگریس اور بی بی سی ایک ہی ایجنڈے پر چل رہی ہے آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے چند شکر لگتا ہے چند شکر تک ہمارے آواز پہنچ رہی ہے فیلال ہم چند شکر نے جو جانکاری دی اس کے مطابق یہ جانکاری بتایا کہ جو نیموں کے مطابق جو سمدھان سمت ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے چلیے اپنی بات جاری رکھئے جی جیسے جیسے بی بی سی کے کارروائی چل رہی ہے لگتا ہے اس طرقے سے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیان بھی انشاء طور پر آ رہی ہیں جی چلیے بہت شکریہ اس طرح بات جانکاری کے لیے چند شکر